بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لصدری ویسر لعمری وحلالعبدتن من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ العظیم عزیز پاکستانی و السلام علیکم آج کے ویلاب میں ہم بات کریں گے شیخ رشید کے انٹرویو کے دو ماسٹر سٹروکز سنم جعوید خان حقیقی سنف احن قاضی صاحب کہاں غائب ہیں بریانیوں اور سی جی ون ٹو فائیو جنت کے ٹکٹ مگر عوام نواز شریف کا استقبال کرنے کو تیار نہیں اور نواز شریف کو دہشت گردی کی وارننگ چاری کر دی گئی ناظرین کل شیخ رشید احمد کا انٹرویو سما چینل پر جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست بے آئین بنانے والوں کا پسندی دہ چینل ہے یہ ایک مشہور بوٹ پالشے اور لینڈ گریبر عبدالعلم خان کی ذاتی ملکیت ہے اور اس پر ایک اور لفافہ صحافی منیف فاروق ہے جس کی خدمات اس انٹرویو کے لیے مستعار لی گئی شیخ رشید صاحب کا انٹرویو حسب معمول عثمان ڈار ہو یا صداقت عباسی ہو ان کے انٹرویوز کی طرح ایک بہت بڑا فلاپ شو تھا لیکن اس انٹرویو میں دو ایسے ماسٹر سٹروکز تھے جنہوں نے انٹرویو لینے والوں کے مو پر صرف اور صرف کالک ہی ملی اور انہیں حاصل کچھ نہ ہوا سب سے پہلے تو شیخ رشید احمد نے یہ کہا کہ نو مئی کی مضمت ہر جمعہ کی نماز میں کی جانی چاہیے اس کے وغیر ہمیں معافی نہیں ملنے والی ایک ایسا ماسٹر سٹروک تھا جس نے نہ صرف نو مئی کے ڈرامے کو آرکسٹریٹ کرنے والوں کے مو پہ ایک تھپڑ رسیت کیا ان کے چہروں کو بے نکاب کیا یا آپ کہہ لے کہ ان کے چہروں سے نکاب نوچ لیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے انٹرویو لینے والوں کی بے بسی بھی ظاہر کر دی شیخ رشید نے فرخ حبیب جیسے لوگوں کو رثمان ڈار جیسے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہمیشہ تجربہ اہمیت کا حامل ہے اور سینئر سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے شیخ رشید کی باڈی لینگویج ان کے الفاظ سے میچ نہیں کر رہی تھی دونوں یعنی انٹرویو لینے والا اور دینے والا ایک دوسرے کو یہ یقین دلاتے رہے کہ انشاءاللہ قوم ہماری باتوں پر بلکل یقین نہیں کرے گی اور اس انٹرویو کا جو دوسرا بڑا ماسٹرک سٹروپ تھا وہ وہ تھا کہ جب ایک سوال پوچھے جانے پر شیخ رشید نے اچانک ان کاغذات کو دھوننا شروع کر دیا کہ اوہ اس کا جواب کہاں لکھا ہوا ہے اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ انٹرویو تھا یہ ایسا انٹرویو تھا جس کو خاص سوچ کے تحت ترتیب دیا گیا اور ایک خاص طریقے سے اور ایک خاص مقصد کے تحت اس انٹرویو کو عوام تک پہنچایا گیا مگر افسوس کہ قوم اب ان ہتھکنڈوں سے مکمل طور پر واقف حال ہو چکی ہے ایسے ہتھکنڈوں سے اب قوم کو بیتکو بنانا ممکن نہیں ہے تہم چند بیوکوف لوگ چند اکل کے دشمن اب بھی مصر ہیں کہ وہ قوم کو بیوکوف سمجھتے ہیں اور وہ قوم کو بیوکوف بنا کر ہی دم لیں گے یقیناً یہ لوگ نہ صرف اپنے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں بلکہ اپنے ادارے کے لیے بھی انتہائی زلدت اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں آج ہر انگلی قوم کی ہر انگلی ان انٹرویو لینے والوں کو اور ان اگواہ برائے بیان کرنے والوں کو پہچان چکی ہے اور اس کی وجہ سے عوام کا اعتماد ان اداروں سے مکمل طور پر اٹھ چکا ہے اور عوام ان سے شدید نفرت اور بیزاری کے عالم میں مبتلا ہو چکے ہیں ایک اور اہم اطلاع یہ ملی کہ شیخ رشید کا انٹرو تہذیب بیکری کے مالک کے گھر پہ ہوا اب آپ سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر تہذیب بیکری کے مالک کا اس معاملے سے کیا تعلق تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ سن دو ہزار اکیس میں تہذیب بیکری نے لینڈ گریبنگ کی ایک اور مسائل کام کرتے ہوئے راولپنڈی میں ریلوے کی زمین پر اپنی ایک نئی برانچ کی بلڈنگ تعمیر کر لی جب وہ بلڈنگ تعمیر کے آخری مراحل میں تھی تو بحیثت وزیر ریلوے شیخ رشید نے نہ صرف اس امارت کو پہ قبضہ کر لیا بلکہ اس کی تعمیر کو مکمل ہی نہ ہونے دیا اور یوں تہذیب بیکری کے مالک کا وہ خواب چکنا چور ہو گیا تو ان حضرت نے اپنا وہ تین سالہ پرانا غصہ اس صورت میں نکالا کہ انہوں نے اغواب رائے بیان کرنے والوں کو اپنے گھر کا ڈرائنگ روم مہیا کیا تاکہ وہاں پہ شیخ رشید کے انٹروک کیا جا سکے اب پنڈی کے رہنے والے اور ہر غیرت مند پاکستانی کو یہ چیز سمجھنے چاہیے کہ یہ وہی تہذیب بیکری ہے جس نے اپنے حلوائیوں اور نان بائیوں کے ذریعے قوم کو بڑے عرصے سے بے فکر بنایا ہوا ہے سٹیٹس کو کی ماری کمپلیکسز کی ماری یہ قوم تہذیب بیکری کی مہنگی اشیاء لے کر شاید بڑا فخر محسوس کرتی ہے یا خود کو بہت ایلی ویٹڈ فیل کرتی ہے ہم میں سے اگر کچھ بھی غیرت مند ہیں ہمارے اندر کوئی سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی چیز ہے ہمارے اندر کوئی اپنی عزت اپنی انہ کا کوئی رمک بھی باقی ہے تو آج کے بعد ہم سب کو تہیہ کرنا چاہیے کہ تہذیب بیکری اور اس کی مسنوات کا مکمل پائیکانٹ کریں کل انصداد دہشتگردی کی عدالت نے سنم جعوید خان کو رہا کیا مگر چوتھی بار اس کو گفتار کر لیا گیا اور اب کی بار اس پر کیس بنایا گیا کہ نو مئی کو مارڈل ٹاؤن میں نواز شریف کی رہائش دعا کو آگ لگانے میں یہ خاتون ملوث ہے حیرت انگیز طور پر یہ خاتون ایک انسان ہے ایک نارمہ گھریلو خاتون تھی جو اپنی جرت بے باقی اپنی بہتر شعور اور اپنی بہتر سیاسی وابستگی کی بنیاد پر اور سیاسی فہم و فرست کی بنیاد پر بہت جل پی ٹی آئی کی آئرن لیڈیز میں اس کا شمار ہونے لگا اور پھر مریم نواز نے اپنی خواست کا مظہرہ کرتے ہوئے اس خاتون کو پچھلے چار ماہ سے قیدو بند کی سوکتوں میں مبتلا رکھا اب یہ خاتون کو یہ خاتون ہے یہ کوئی جن بھوت تو نہیں سکتی کہ وہ ایک ہی دن میں کبھی مارڈل ٹاؤن میں آگ لگا رہی تھی تو کبھی رہت بیکری کے سامنے آگ لگا رہی تھی تو کبھی وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ چاٹ دوڑی وہ ایک عورت تھی وہ ایک سنف نازک تھی جسے اب معاشرے نے اور اس بہودہ ریاستی مشینری نے اس عورت کو حقیقی سنف اہن بنا دیا ہے سنم جعوید خان کو ہر غیرت مند شہری سلوٹ کرتا ہے یقیناً وہ ان بدبخت ضمیر فروشوں سے ہزار درجے بہتر ہے جو چند ڈالروں کے عوض اپنی ماں بہن بیٹیاں پیچ دیتے ہیں یقیناً یہ ان بغیرت اور ملت فروش ننگ انسانیت لوگوں سے وہ ہزار درجے بہتر ہے جو میدان جنگ میں لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور پھر اپنی پتلونیں اتار دیتے ہیں یہ عورت نہیں یہ سنف اہن ہے سنم جعوید خان نے اپنا واضح پیغام دیا ہے پی ٹی آئی کے مردوں کو کہ دیکھو مجھ سے خدیدہ شاہ سے سبق سیکھو ڈاکٹر یاسمین راشد سے سبق سیکھو کہ کیسے اپنے حق کے لیے اور کیسے انصاف کے لیے اور کیسے حقیقی ازادی کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے اور جہاد کیا جاتا ہے یقیناً آنے والے دور میں سنم جعوید خان سیاست کے مدان میں ایک بہت بڑی اور قداور شخصیت بن کر ابریں گی کیونکہ انہوں نے انتہائی مشکلات میں اپنے فولادی جذبے کو اور اپنی آلہ شخصیت کو بنوایا ہے بریانیاں ون ٹو فائی موٹسیکل جنت کے ٹکرٹ سواب کے ٹوکرے سب کچھ کر لیا گیا ارگو روپے کے اشتہارات چلا دیئے گئے عورت اور شرم آنی چاہیے صحافت کرنے والوں کو کہ آج کے اخبارات کا پہلا ہی پورا صفحہ ہی خرید لیا گیا کس کے لیے ایک مجرم کے لیے ایک جرائم پیشہ شخص کے لیے ایک صدایافتہ کرپٹ شخص کے لیے جسے اپنی اربحہ جائدات کے ذریعہ آمدن بتانے کی اوقات نہیں ہے جس کی جو کبھی اپنے بیٹوں پہ ڈالتا ہے کبھی اپنے مرہوم باپ پہ ڈالتا ہے تو کبھی اپنی بیٹی کو آگے کر دیتا ہے کبھی کتریوں سے نہ جانے کس چیز کے عوض کتری خط لیتا ہے اس بےہودہ چور بگوڑے اور مفرور کے لیے ہمارے اکبارات نے اپنے پورے کے پورے صفحات وقف کر دی لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے عوام نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ ہم جلسہ گاہ میں نہیں آئیں گے ایسے میں پنجاب پولیس کا آئی جی کیوں کر پیچھے رہ سکتا تھا آپ کو تو پتہ ہے میں ایک واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ میری پچاس سالہ زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ پنجابی بیورو کریسی چاہے وہ پولیس والا ہو چاہے وہ اسٹیبلش منڈوین کے لوگ ہوں چاہے وہ عدلی لور جریشری ہو ان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں سوائے چند غیرت مند اور ہوش مند بائیزت لوگوں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ آل شریف کے پال تو پپیس زیادہ کوئی نہیں ہے جن کو وہ اکثر ہڈیاں ڈالتے رہتے ہیں لفافے دیتے رہتے ہیں اور یہ لوگ ہر صورت میں آل شریف ہی کو ریاست پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اسی میں اسی میں ان کے خفیہ عزائم اور ان کے بچوں کی امریکہ میں تعلیم شہریتیں اور ان کے عربوں کی جہدادوں کا راز پر نہا ہے اس لئے آئی جی پنجاب نے پنجاب کے دیگر تمام ڈسٹرک کے ڈی پیوز کو آرڈر کیا کہ تمام کے تمام پولیس اہلکاروں کو لاہور جلسہ گاہ روانہ کیا جائے سب کے حب سوال کپڑوں میں ہوں اور ان کے ہاتھ میں نون لیگ کا جھنڈا ہو سننے میں آرہا ہے کہ ڈی پیوز سرگودہ نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جس کی وجہ سے آئی جی وی عثمان انور اور ڈی پیوز سرگودہ کے درمیان اس وقت کشید کی کالا اب دیکھئے کس طریقے سے سرکاری اہلکاروں کو سرکاری ملازمین کو جلسہ گاہ میں لاکر سے بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ان بختوں کو اندازہ نہیں کہ جلسے کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے لوگوں کو لاکر زبردستی بٹھا لینے سے جلسے کامیاب نہیں ہوتے اس سے آپ اپنے لیے زلط اور رسوائی کا نیا سامان تیار کر رہے ہیں آپ عوام کی نظروں میں مزید گر رہے ہیں آپ پہلے ہی بہت زیادہ گر چکے ہیں نہ جانے آپ اور کتنا گرنا چاہتے ہیں ایسے میں ایک اہم خبر یہ ہے کہ ریاست کے انصداد دہشتگردی کے اداروں نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو یہ وارننگ جاری کی ہے کہ دو خودکش حملہور لاہور میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ نون لیگ کے جلسے میں تقریب کاری کر سکتے ہیں یہ کچھ ویسا ہی منظر ہے جیسے بے نظیر بھٹو جب جلاوطنی ختم کر کے کراچی آئیں تھیں تو ان کے جلساگاہ میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا تو کیا آج نون لیگ کے جلسے میں بھی ایسا ہی ہونا جا رہا ہے خبر بہت خطرناک ہے میں پاکستانی بچوں سے پٹواریوں کو چاہتا ہوں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو خدا رہا اس جلسے میں مت بھیجیں کیونکہ آپ کے بچوں کی جانیں قیمتی ہیں وہ قوم کا مستقبل ہیں باقی میاں نواز شریف جائیں جہنم میں ان کے ہواری جائیں جہنم میں ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ پاکستان کو اپنے افضوان میں رکھے اللہ آپ سب کو اپنے افضوان میں رکھے پاکستان زندہ پاکستان کے عوام پاہندہ بات شکریہ والسلام